ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کرونا وائرس کے دوران سفری پابندیوں کی خلاف وردی کنزرویٹک ایم پی اے عوضے سے مصطفی کینیڈا میں سیاستدانوں کی جانب سے سفری پابندیوں کی خلاف وردی سے متعلق مزید انتشاپات سامنے آگئے کینیڈین صوبے انٹیریو میں پولیس کی نئے سال کی آمد پر بڑی کاربائی دو لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات برامت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 6,11,424 تک جا پہنچی حلاکتیں 16,074 ہو گئیں کینیڈا میں ویکسین کی فراہمی سوسروی کا شکار ہو گئی کی حکومت حضف پورا کرنے میں نکام دکھائی دیتی ہے مائرین کی حکومت پر تنقیمی سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت دونوں ممالک پضائی حدود زمینی اور سمندری فردیں کھولنے پر رضمن سعودی عرب نے 2017 میں قطر کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اموات 18,60,000 سے بڑھ گئیں دنیا برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے باعث 6 ہفتے کا لوگ ڈاؤن نافذ دنیا میں کرونا کے 6 کروڑ 10,57,000 سے زائد مریض ستیاب ہو گئے کرونا ایسو پیس کی خلاف وردی سوہل اور ارباس کی خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی معاملے کی شکایت بھی ایم سی میڈیکل آفیسر کی جانب سے کی گئی آسکار ایوارڈ یافتہ ایم آسٹرون کے گھر ننے مہمان کی آمد متوقع مداہوں کی جانیت سے ادکارہ کے لیے نیک پائشات کا اظہار ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کی حضب اختلاف کی جماعت کنزرویٹیف پارٹی کے ایتھکس کمیٹی کے سربراہ کرونا وائرس کے دوران ان کے بیرون ملک سفر کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد اپنے عہدے سے مصطافی ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی حضب اختلاف کی جماعت کنزرویٹیف پارٹی کے ایتھکس کمیٹی کے سربراہ کرونا وائرس کے دوران ان کے بیرون ملک سفر کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں انہوں نے حکومتی ہدایات کے برخلاف کرونا وائرس کے دوران ملک سے باہر سفر کیا تھا ڈائیویڈ سویڈ جو انٹیریو سے رکن قومی اسمبلی منتقب ہوئے تھے انہوں نے کنزرویٹی پارٹی کے سربراہ ایرن اوٹول کے ایک پروپرٹی کے مسئلے کے سبب امریکہ کا سفر کیا تھا اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے اخلاقیات کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے جبکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پندرہ سال تک اپنے حلقے کے لوگوں کی قدمت کی ہے اس کے بعد وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنی اہلیہ بچوں اور اپنے پوتوں اور پوتیوں کو وقت دیں گے انہوں نے اپنی سوچل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ وہ اس مشکل فیصلے کے وقت اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملک سے باہر ہیں اور جلد ہیملٹن واپس پہنچ جائیں گے واضح رہے کہ کینیڈا میں متعدد ارکان عوامی نمائندوں کی جانب سے سفری پابندیوں کے خلاف ورزی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں حال یا ہفتوں میں ملک سے باہر سفر کرنے والے سیاستدانوں کی فہرس میں اس وقت اضافہ ہوا جب حکمران جماعت کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ ان کے دو ممران پارلیمنٹ دسمبر کے آخر میں ہی امریکہ گئے تھے ویپ مارک ہالینڈ نے ایک بیان میں کہا کہ مانٹریال کے رکن پارلیمنٹ سومیر زبیری اور برانٹن کے رکن پارلیمنٹ کمال کھیرہ پارلیمانی سیکریٹری برائے بانالاقوامی ترقی وزی کرینہ گول بغیر کسی اطلاع کے ملک سے باہر گئے کینیڈین صوبے انٹیریوں میں پولیس نے تقریباً دو لاکھ ڈالر مالیت کی کوکین اور کرسٹل میٹ زبط کرنے کے بعد گرین اسٹون کے دو افراد پر منشایت کی سمگلنگ کا الزام آئیت کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریوں میں پولیس نے نئے سال کے موقع پر دو لاکھ ڈالر مالیت کی منشایت پرامت کی پولیس کی جانب سے جاری پریس ریلیس میں بتایا گیا کہ نئے سال کے موقع پر ٹرافک چیکنگ کے دوران پولیس نے تقریباً دو لاکھ ڈالر مالیت کی کوکین اور کرسٹل میٹ زبط کرنے کے بعد گرین اسٹون کے دو افراد پر منشایت کی سمگلنگ کا الزام آئیت کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گرین اسٹون سے تعلق رکھنے والا ایک اٹھائی سالہ اور ایک تیس سالہ نوجوان دونوں کی سمگلنگ اور پانچ ہزار سے زائد جرمانے میں حاصل ہونے والی جائدات کے قبضے کا سامنا ہے دونوں ملزمان کو حراست میں لیا گیا اور انہیں عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے کے لیے تینڈر بین منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے چھ ہزار چھ سو اکیس ڈالر پانچ سو اکتیس اشاریہ آٹھ گرام میٹ اور دو سو اکسٹھ گرام کوکین برامت کی گئی جس کی قیمت ایک لاکھ پچیاسی ہزار ڈالر ہے کینیڈین سوبہ انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چورانوے ہزار دو سو بٹیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار چھ سو ناسی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چھے لاکھ گیارہ ہزار چار سو چوبیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں سولہ ہزار چوہتر ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو اناسی تک بہت چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چارانوے ہزار دو سو بتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار چھ سو اناسی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو پیتس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار ایک سو بیالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چوان ہزار دو سو ایک میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو سو چھالیس ہے کینیڈا کی وفاقی وزیر برائے ملازمت کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بیماری کی چھٹیوں میں دی جانے والی پانچ سو ڈالر فی ہفتہ کی رقم میں کٹاتی کرنے پر غور کر رہی ہیں اس کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا جو بیرون ملک سفر سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں قرنٹینہ کر رہے ہیں اینڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ نے وفاقی حکومت کے اس ویسلے کی حمایت کی ہے وزیر آزم جسنٹ روڑو کے مطابق ستمبر دو ہزار اکیس تک کینیڈا کے اکثریت کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے لیکن ملک میں ویکسینیشن کی تقسیم کی موجودہ رفتار کے ساتھ ماہرین نے قبردار کیا ہے کہ صوبے جلد ہی کسی بھی حدف تک نہیں پہنچ پائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی فرہمی میں سو سروی کو ماہرین کی جانب سے شرم ناق قرار دیا گیا ہے وزیر آزم جسنٹ روڑو کے مطابق ستمبر دو ہزار اکیس تک کینیڈا کی اکثریت کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں لیکن ملک میں ویکسینیشن کی تقسیم کی موجودہ رفتار کے ساتھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صوبے جلد ہی کسی بھی حدف تک پہنچ نہیں پائیں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ویکسینیشن کا سوس رفتاری کے ساتھ آغاز ہوا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں اپنے سامنے اور پیچھے خطرہ نظر آ رہا ہے کینیڈا ویکسین کی تقسیم میں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک سے پیچھے ہیں جبکہ کینیڈا جغرافیائی لحاظ سے برطانیہ سے بڑا ملک ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین کسی کے کام نہیں آئے گی تب تک وہ کسی کے بازو میں نہ ہو اس کا فریزر میں رکھے کسی کام کا نہیں دوسری جانب ہیل کینیڈا فیل ہال جانسن ان جانسن اور آسٹرہ زینکا کے کلینیکل ڈیٹا کا بھی جائزہ لے رہا ہے لہٰذا جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھون انچار سہزار آٹھ سو چھے سٹھ اور ایک کروڑ تین لاکھ ستاون ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشقیص ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی بابا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں آٹھ کروڑ ایک سٹھ لاکھ چار ہزار سے زائد افراد متاثر اور اٹھارہ لاکھ سٹھ ہزار چار سو اک کے انوے امباد ہو چکی ہیں برطانیہ میں کروڑا کی نئے قسم کے باعث چھے ہفتے کا لاکڈاؤن لگا دیا گیا برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ محلق وائرس کی نئے قسم میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تمام سکولز بند کر کے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیا وائرس پچانس سے ستر فیصد تک زیادہ منتقلی کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا میں کروڑا کے چھے کروڑ دس لاکھ ستاون ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے اور دو کروڑ اکتیس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد سے ریلاج ہیں امریکہ میں کروڑا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو تئیس امباد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ تیرہ لاکھ تیرہ پن ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کروڑا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو چھیاسی اور ایک کروڑ تین لاکھ ستاون ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشریف ہو چکی ہے برازیل میں کروڑا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھانوے ہزار پانس سو اکیانوے اور ستتر لاکھ چوہن ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں بتیس لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد کروڑا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد اٹھاون ہزار ناؤسو اٹھاسی ہے فرانس میں چھبیس لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور پینسٹھ ہزار چار سو پندرہ جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانیہ میں ستائیس لاکھ تیرہ ہزار سے زائد افراد کروڑا کیسز اور پچھتر ہزار چار سو اکتے سموات رپورٹ ہوئی ہیں ترکی میں بائیس لاکھ پچھتر ہزار چھ سو سات افراد متاثر اور اکیس ہزار چھ سو پچھاسی ہلاک ہو چکے ہیں اٹلی میں بھی اکیس لاکھ چھ سٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ پچھتر ہزار چھ سو آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں چھتیس میں نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولانواز چھ ہزار دو سو چھپن رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیرے سٹھ ہزار ایک سو پچھپن تک جا پہنچی ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے خلیج ممالک کے سالانہ اجلاس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خلیج کی تمام قیادت موجود ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے فضائی زمینی اور سمندری حدود کھولنے کا اعلان اور محایدے پر دستخط کی تقریب میں قطر کے امیر شیخ تمیم اور جیرٹ کشنر شرکت کریں گے واضح رہے کہ سعودی عرب نے دوہزار سترہ میں قطر کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا دوسری جانب امریکی خبر رسائے دارے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم کی انتظامیہ نے اس بات کی تذیر کر دی ہے کہ سعودی عرب نے قطر کا بائیکارٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں ایک محایدے پر دستخط کیے جائیں گے سعودیہ کے سرکاری خبر رسائے دارے کے مطابق ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے خلیجی ممالک کے سالانہ اجلاس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خلیج کی تمام قیادت موجود ہوگی بولی ووڈ عدکار عرباز خان سوہل خان کو عالمگیر وبا کرونا وائرس کے ایس سو پیس پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا بولی ووڈ عدکار عرباز خان سوہل خان کو عالمگیر وبا کرونا وائرس کے ایس سو پیس پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا کرونا کے پہلاو کو روکنے کے لیے بنائے گئے قوانین کے خلاف برزی پر عرباز خان سوہل خان اور ان کے بیٹے نروان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے عرباز خان سوہل خان اور ان کے بیٹے نروان حال ہی میں دبائی سے واپس آئے اور ایرپورٹ پر کرونا وائرس کے حصولوں کے خلاف برزی پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے معاملے کی شکایت بی ایم سی میڈیکل آفیسر کی جانب سے کی گئی ممبئی پولیس کے مطابق خر پولیس اسٹیشن میں درج کروائی جانے والی اس ایف آئی آر کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے بی ایم سی میڈیکل آفیسر نے مبینہ طور پر اپیڈیمک امراض ایکٹ کے سیکشن ایک سو اٹھاسی آئی پی سی کی دفعہ تین کے تحر شکایت درج کروائی دونوں اداکار اور نروان پچیس دسمبر دوہزار بیس کو دبائی سے واپس بھارت پہنچے جہاں ایرپورٹ پر ان سے خود کو سات روز کے لیے کسی ہوٹل میں قرنٹینہ کرنے کے لیے کہا گیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق واضح ہدایات کے باوجود تینوں پروٹوکول پر عمل کیے بغیر پوراں ہی گھر چلے گئے گزشتہ کئی ماہ سے ایما اسٹرون کے حاملہ ہونے سے متعلق افوائیں زیرے گردش تھیں جس کے بعد اب اداکارہ کی حاملہ حالت میں دوست کے ہمراہ پارک میں ٹہلتے ہوئے تثویر انسٹرگرام پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آسکر ایوارڈ یافتہ 31 سالہ اداکارہ ایما اسٹرون کے ہاں ننے مہمان کی آمد متوقع ہے گزشتہ کئی ماہ سے ایما اسٹرون کے حاملہ ہونے سے متعلق افوائیں زیرے گردش تھیں جس کے بعد اب اداکارہ کی سیاہ لباس زیبتن کیے حاملہ حالت میں دوست کے ہمراہ پارک میں ٹہلتے ہوئے تثویر انسٹرگرام پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں انسٹرگرام پر وائرل تصاویر پر مددہوں کی جانب سے بھی اداکارہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں امریکی میکزین پیپرز کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایما اسٹرون نے منگنی کی تقریباً ایک سال بعد اپنے قریبی دوست اور امریکی فلمساز ڈیو میکری سے خاموشی سے شادی کر لی ہے تیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو about corona situation in Canada and around the globe